میں اللہ تعالیٰ کے قرم کے قابل تمہیں میں نے اس کا سے بہت زیادتی کی تمہاری ساری بات سن کر میں تمہاری پریشانی سمجھ رہا ہوں مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ تمہیں احساس ہے کہ تم نے ایک معصوم لڑکی کے ساتھ زیادتی کی ہے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے پاکیزہ رشتے کو اپنے معصد کے لیے نامناسب انداز میں استعمال کیا ہے اس لیے تو مجھے اتنی گلٹ ہے میری اسکہ سے کمیٹمنٹ تھی لیکن صرف موم کی طبیعت ابھی تک صحیح نہیں ہے انہیں ابھی بتانا میں نہیں رہا دیکھو بیٹا سب سے پہلے تو تمہیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اگر زندگی ہے تو ضرور ملے گی یہ ڈر یہ اندیشیں اپنے دل سے نکال دو لیکن سر شکریہ سر اس کی فیملی اس کا رشتہ کرانا چاہتی ہے کہیں اور مجھ پر پریشر ڈال رہے ہیں کہ ڈیوارش جلد سے جلد دے دوں طلاق ایک ناپسندیدہ بگر جائے ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سورة البخرا کی دو سو انتیسویں آیت میں فرماتے ہیں کہ یا تو اچھے طریقے سے اسے روکنا ہے یا پھر بھلائی کے ساتھ رخصت کر دینا